اسلام علیکم مناظرین میں ہوں انیس عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انٹرنال ٹروت آج پھر سے آپ کے لئے ایک اور قابل ستائش ویڈیو لے کر آئے ہیں آج کے ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو دجالی فوج کے بارے میں چند سی عرمناک حقائق دکھائیں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عورت کو زمانہ قدیم سے ہی دشمن ریاستوں کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا ہے یعنی عورت کسی بھی ریاست کی بقا اور تباہی میں اہم کردار گردانی جاتی ہے اس کو جاسوسی اور زیادہ تر عیاش پسند بادشاہوں کے گھروں کی زینت بنایا جاتا رہا ہے جس سے وہ بدنصیب اپنی ریاستوں سے ہاتھ دو بیٹھے اور عورت کو بطور احتیار زیادہ تر مسلم ممالک کے خلاف ہی استعمال کیا گیا آج کے ہمارے دور میں ہمارے پاس دجالی فوج اس کام میں سب سے ماہر ہے اور شاید ان سب وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ آج اتنے طاقتور کیوں ہیں ناظرین دجالی فوج یعنی اسرائیلی فوج میں اس وقت تقریباً پندرہ لاکھ سے زائد خبرو لڑکیاں کام کر رہی ہیں ان کو مردوں سے بھی زیادہ ٹف ٹریننگ دی جاتی ہے اور ان کے مشنز بھی پوری دنیا میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ اسرائیل کے سارے افراد کو زندگی میں ایک بار ٹریننگ کرنا لازم ہوتا ہے یعنی اسرائیل کا ہر فرد ایک فوجی ہے یہاں تک کہ اگر ان کے خاوتین بیچ پر نہانے بھی جاتی ہیں تب بھی ان کے پاس گنز ہوتی ہیں کیا آپ لوگ جانتے ہیں جہاں ایک طرف یہ یہودیوں کا پروپیگنڈا ہے کہ دنیا بھر کی عبادی کو کنٹرول ہونا چاہیے مگر اسرائیل میں جو فوجی عورت زیادہ بچے پیدا کرتی ہے اس کو بہت سے قیمتی انعماد دیے جاتے ہیں اور اس کو پورا سائش زندگی گزارنے کا موقع دیا جاتا ہے یعنی جتنے زیادہ بچے اتنی زیادہ عیاشی دجالی فوج کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اس فوج میں جسمانی تعلق بنانے کی کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہے یعنی جو مرد فوجی جو چاہے اور جس لڑکی سے چاہے وہ کر سکتا ہے بشرت یہ کہ اس لڑکی کی رضمندی بھی شامل ہو اس فوج کو دنیا کی خطرناک افواج میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کے جاسوس بھی دنیا بھر میں بے حد شورت رکھتے ہیں ناظرین آج کے دور میں مسلم ممالک کی تباہی میں اس دجالی فوج کا بہت بڑا ہاتھ ہے جن میں عرب ممالک سر فرست ہیں انہوں نے عربوں کو عیاشی میں ڈال کر ان کے تمام منصوبوں پر قبضہ کر رکھا ہے تاریخ قواہ ہے کہ ان مقار لوگوں نے اپنی عورتوں کو بدنصیب مسلمان باتشاہوں کی عیاشی کے لئے استعمال کیا اور آج بھی یہ وہی کام کر رہے ہیں اور روز بروز ترقی کی نئی منازل تیہ کرتے جا رہے ہیں تو یہی تھی آج کے ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے اور ساتھ ہی ساتھ بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آئندانے والی ویڈیوز بھی آپ کو اسی طرح باتانی ملتی رہے اور اپنے مذبان محمد انیس عارف کو دیں اجازت ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکے بعد